سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم انی اسألکا علما نافیا رزقا طیبا و عملا متکبلا تفسیر سورہ جمع رکو نمبر دو آیت نمبر نائن یا ایوہا اللزین آمنوا اذا نوضی للصلاة من یوم الجمعات فسعوا الى ذکر اللہ وزروا البی زالکم خیر لکم ان انتم تعلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیا کرو کہ جب تمہیں پکارا جائے کب جمعہ کے نماز کے لیے تو کیا کیا کرو اللہ کے ذکر کے لیے دھوڑا کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو کیوں ایسا کیوں کریں یہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اگر تم جانتے ہو اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر جمعہ کے دن کے بارے میں کچھ احکامات دیئے ہیں اور یہ وہ رکو ہے جو ہجرت کے کچھ ہی دیر کے بعد ایک واقعہ جو جمعہ کے خطبے کے دوران رونما ہوا اس کے پس منظر میں یہ رکو نازل کیا گیا تو ہجرت کے بعد فوری مدینہ کے دور میں ابتدائی مدینہ کے دور میں یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں جمعہ کے احکامات بھی بتائے گئے جمعہ کا کچھ آداب ورسلی کا بھی سمجھایا گیا اس کی فضیلت بھی بتائے گئے لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ تَعْلَمُونَ کے حوالے سے اور پھر حدیث نے متفرع کا حدیث نے پورے کے پورے جمعہ کے آداب فضیلت اس سے رکنے کی وعید وہ سارے معاملات جو ہیں وہ وضاحت سے بتا دی یہ بات میں آپ کو بارہ واضح کرتی ہوں کہ قرآن کی آیات کے اندر بھی ایک ربط ہے قرآن کے رکوعات میں بھی ربط ہے ہر پشلی آیت اگلی آیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ہر آنے والا رکوع پشلے رکوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور ہر بات میں آنے والی صورت پشلے صورت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اگر آپ سورہ جمعہ کو سورہ صف کے ساتھ ریلیٹ کریں تو ایک ربط موجود ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صف میں کیا فرمایا تھا اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں وہ بنیان و مرسوس کی طرح صف بستہ ہونے والے سیسا پلائی دیوار کی طرح صف بستہ ہونے والے لوگ اللہ کے محبوب بنتے ہیں تو مسلمانوں کو سیسا پلائی دیوار بنا کر متحد متفق کرنے کا ایک عمل باجماعت نماز اور جمعہ کی نماز تو اگلی صورت میں مسلمانوں کو صف بستہ اور ایک سیسا پلائی دیوار بنانے کا ایک حکم جو دین کا ستون بھی ہے جو دین کا رکن بھی ہے جو جامعیت کا مذہر بھی ہے اس کا طریقہ نماز جمعہ جمعہ کے احکامات کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ جانے کہ جمعہ ایک اسلامی اسطلاح ہے اور زمانہ جاہلیت میں جمعہ کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا عروبہ کا دن کہا جاتا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے احکامات اور جمعہ کے دن کی اجتماعی نماز کے خوالے سے اس کا نام یوم الجمع جو ہے اس کو پکارا گیا لیکن بہرحال کچھ معرخین یہ بھی کہتے ہیں کہ کعب بن لوئی یا قصی بن کلاب یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری ہی زندگی میں عروبہ کو جمعہ کہا گیا تھا یہ معرخین نے یہ دیکھا کہ ان کے ادوار میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جدہ امجد ہیں قصی بن کلاب ان کے دور میں بھی جمعہ کے دن کا نام جو ہے اس کا آغاز ہو چکا تھا بہرحال یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہ لگاتار پیسٹے رکو میں اہل کتاب کی بھی بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی پہرقاروں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے تو پچھلے پچھلی وہ قومیں جن کے اوپر اللہ کے نبی بھیجے گئے تھے جن کو آسمانی کتابیں الہامی کتابیں دی گئی تھیں ان کے اندر بھی ان کی عبادت کے دنوں کو مخصوص کیا گیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کے لیے ان کی عبادت کے لیے مختص دن ان کی تبار کا دن ہے اور یہودیوں کے لیے ان کی عبادت کے لیے مخصوص کیا جانے والا دن کونسا ہے سبت کا دن ان کا ساتڈے کا دن جیسے ہم سورہ بکرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں یا صحاب سبت کے واقعات بھی پڑھ چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہود کے لیے عبادت کا دن سبت اور ساتڈے کا دن تو ہے لیکن یہ کہ ان کی دین کے حقامات ان کی زد اور ان کی ڈھٹائی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دین کے حقامات ہمارے دین کے حقامات کے مقابلے میں بہت سخت رکھے ہیں کیونکہ یہود کے لیے ان کا سارے کا سارا ہفتے یا ساتڈے کا دن ان کی عبادت کے لیے مخصوص ہے وہ سارا دن اللہ کے حقامات کی پابندی کے حوالے سے سارا دن عبادت کے علاوہ کوئی دنیاوی کام دھندہ کاروبار کوئی دنیاوی معاملہ کرنے سے روک دیئے گئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اتنی سختی کی وجہ سے پھر ان کے معاملات میں مسائل بھی آئے اور اصحاب سبت کا واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں لیکن ہمارا دین کون سا ہے قَزَالِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّتَوْا وَسَطًا لِتَقُونُ شُخَدَعْ لَنَّاسِ ہمارا دین دین وست ہے موت دل دین ہے درمیانہ دین ہے بیلنسڈ اس کے حقامات ہیں اللہ ہمیں دعوت میں بھی تشدد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے نہیں ہے ایک موت دل سے طریقہ آپ دیکھیں کہ جمعہ کے حقامات اسلام میں کتنے آسان ہے اگر ایک شخص پوری کی پوری سنتوں اور پرائز جمعہ پر بھی عمل کرے تو میکسیمم ٹائم اس کو ڈھائی نہیں تو تین گھنٹے کا لگے گا آنا جانا تیاری غسل پاکی تحارت لباس کا بدلنا مردوں کے لیے خوشبو کا لگانا مسجد کی طرف سواری یا چل کے جانا وہاں پہ خطبہ سننا نماز عدا کرنا اور اپنی باقی سنت و قدہ کر کے پھر اس کے بعد پھیل جاؤ اگر پورے کے پورے تمام کے ساتھ سس سے شخص پر اپنا پورا وقت لگائے گا تو دونی تو تین گھنٹے لگ جائیں گے باقی کا سارا دن اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ کیا ہے جب نماز جمعہ کے حقامات کی تکمیل کرلو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا رزقی حلال تلاش کرو ہاں اللہ کا ذکر کرتے رہو تو ہمارے لئے جمعہ کے حقامات بہت مختصر ہیں بہت باعث برقت باعث عجر و ثواب ہیں لیکن بہت ہی آسانی ہے ہمارے دین کے حقامات کی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جمعہ کے حقامات اور اس کی فرضیت جمعہ کے فرضیت کے حقامات جو ہیں وہ مقام و اسمہی میں نازل ہو چکے تھے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں جو کہ باقاعدہ اسلامی ریاست کا قیام نہیں تھا تو اللہ کے قوانین اللہ کے حدود اور اقلہ کے مکمل نظام کے نفاظ کے لئے ایک اسلامی ریاست کی ضرورت ہے ایک آزاد خطے کی ضرورت ہے جب تک خطہ آزاد نہیں ہوگا جب تک مسلمان غلامی کی توق اتاریں گے نہیں تب تک پورے کے پورے دیزنے اسلام کو رائج کرنا پورے کے پورے احقامات اسلامی اور احقامات شریعہ کو نافذ کرنا ممکن نہیں ہے یہ سیرف اور زیف جب مسلمان آزاد ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ خطہ ملتا ہے الگ ریاست ملتی ہے تب ہی قوانین نافذ ہوتے ہیں تب ہی حدود کا پاس ہوتا ہے اور تب ہی عبادات اور احقامات کو رائج کرنا مکمل طریقے سے آسان اور ممکن ہوتا ہے اسی لئے اس طرح کہ اکثر قوانین اور حدود جو ہیں وہ مدنی دور ہی میں دیئے کہتے ہیں مکی دور میں دیئے ہی نہیں کہتے ہیں لیکن اسے ایک بات آگے جانے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ پھر جب اللہ کسی مسلمان قوم کو غلامی کے توق ان کی گردنوں سے اتارنے کا انعام دے دیتا ہے اللہ کسی قوم مسلمان قوم کو ازادی کی نعمت نماز دیتا ہے اللہ کسی مسلمان قوم کو ایک آزاد خطہ دے دیتا ہے تو پھر وہ قوم کس بات کی کس بات کی پابند ہے اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ جب اس رب نے ایک آزاد خطہ دے دیا زمین کا ٹکڑا دے دیا اسلامی ریاست دے دی تو وہ قوم اس بات پر پابند ہے جواب دے ہے معاخصے کے لائق ہے اس کا حساب ہے کہ اس نے پھر اس خطے پر نفاظ اسلام قوانین اسلام حدود اسلام عبادات اسلام کو باقاعدہ نافذ کیا کے نہیں کیا یہ معاخصہ آزاد قوموں سے ہیں اللہمہ حاسب ناحساب بین سیرہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ ہی میں جمعے کے احکامات جو ہیں وہ نازل ہو چکے تھے لیکن جمعے میں باقاعدہ نماز جمعہ نہیں عطا کی گئے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت مصب بن عمر جن کو مدینہ میں دائی کے طور پر اور معلم کے طور پر بھیجا گیا تھا انہوں نے کچھ روایات میں تبرانی میں آتا ہے کہ پہلا جمعہ حضرت مصب بن عمر نے بارہ آدمیوں کو مدینہ میں جمعہ پڑھایا اور ان مورخین کی روح سے یہ پہلا جمعہ تھا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس روایت کو درست مانیں تو دیکھیں اللہ قدردان اللہ کیسا قدردان ہے اللہ کے رام دیوی قربانیوں کو وہ شکور کیسے قبول کرتا ہے کتنے صحابہ اکرام نے اسلام قبول کیا تھا کتنے سابقون اللہ بلون ہے جب بیت عقبہ ثانیہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری دفعہ بیت عقبہ ثانیہ والوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ایک مبلغ دیجئے جو ہماری مدینہ کہ بستی کے لوگوں کو دین سکھائے حضرت عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نگاہ گھمارے تھے تو میں ذرا اونچا اونچا اٹھ کے بیٹھ رہا تھا تاکہ آپ کی نگاہ انتخاب مجھ پر پڑ جائے لیکن پھر آپ نے کس کو چنا تھا اللہ بڑا قدردان ہے اللہ کی خاطر قربانیاں دیں گے اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کریں گے وہ الودود بڑی قدردانی کرتا ہے حضرت مصب بن عمر شہزادہ مکہ کا گھر چھوڑا تھا جیداد چھوڑی تھی ماں باپ چھوڑے تھے مال چھوڑا تھا کاروبار چھوڑا تھا رب قدردان ایسی قدردانی کہ قرآن پہنچانے والے مدینہ تو رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے اوپر قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے والے مدینہ تو رسول جس پر آپ کی اور میری حاضری کی ہماری نگاہیں ہماری یاسوں ٹپکتے ہیں کہ اللہ ہمیں حاضری کا موقع دے دے اس مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قدم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبلغ مدینہ کے تاخل ہوتے وہاں پر قرآن کی تلاوت پہلے مصب بن عمر فرماتے ہیں اور وہاں جمعہ پہلے حضرت مصب بن عمر فرماتے ہیں میرا رب بڑا قطرتان ہے جب اندہ رب کی طرف آتا ہے تو پھر اللہ اپنے گمان سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا اللہ اپنی طرف جانے والا خوش نصیب بنا دے اور پھر کچھ روایات میں یہ آتا ہے محسن احمد میں ابودعود میں ابن ماجہ میں اور اور بھی کچھ حدیث کے کتابوں میں آتا ہے کہ پہلا جمعہ جمعہ کے حوالے سے پڑھایا گیا وہ حضرت اسعد بن زرارہ نے حضرت ہر حال جس کے حوالے سے بھی ہوا یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل اور جن کی عبادت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدردانی فرما کر ان کو مدینہ میں جمعہ کے اتمام کی توفیق عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہجرت کے بعد تاریخ ابن حشام میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قیام قبہ میں کیا اور قبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار دن تک قیام فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن قبہ سے روانہ ہوئے تو آپ نے پہلا نماز جمعہ باجمعہ شکل میں پہلا نماز جمعہ آپ نے بنی سالم بن آف کے مقام پر ادا کروایا یہ پہلا جمعہ تھا حیاتِ طیبہ کا ہجرت کے بعد جو قبہ سے جب آپ نکلے تو آپ نے بنی سالم بن آف کے مقام پر جمعہ ادا فرمایا یہ نماز کس وقت ادا کی گئی تھی یہ زوال کے وقت کے بعد زخور کی اول زخور کے وقت میں اول وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا پہلا جمعہ جو ہے اس کو ادا فرمایا جمعہ کے وقت کی ادائیگی کے حوالے سے ہمیں تاریخ میں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصب بن عمیر کو جب وہ مدینہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے جمعہ کی نماز کے لیے ایک تحریری خط ترسال فرمایا تھا کہ مصب بن عمیر کو یہ رہنمائی کرنے کے لیے کہ جمعہ کس وقت ادا کیا جائے گا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کے روز دن نصف نحار سے ڈھل جائے دن نصف نحار سے ڈھل جائے یعنی زوال کے بقت کے فوراں بات تو دو رکت نماز کے ذریعے اللہ کے حضور تقرب حاصل کرو یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ مکی دور میں فرض ہو چکا تھا اور پھر آپ نے حضرت مصب بن عمیر کو انسٹرکشنز دی تھی اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی انسٹرکشنز کتنی جامع ہیں ایک جملے کے اندر وقت بھی بتا دیا رکتوں کی تعداد بھی بتا دی اور نماز کا مقصد بھی بتا دیا یہ تھی حکمت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے اپنی بات میں اور حدیث میں سیکھی اسی طرح مختلف حدیث کے کتابیں اگر ہم مصد احمد بخاری مسلم ابودعو نسائی ترمزی سب میں ہی دیکھیں تو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے وقت جو حدیث اور سنت سے ثابت ہے وہ زہر کی نماز کا اول وقت زوال کے فوراں بعد یہ جمعہ کی نماز کا وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جمعہ کی نماز کے لیے کتنی رقتیں ادا کی جائیں گی حدیث سے ثابت ہے سنت سے ثابت ہے کہ با جماعت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رقت فرض ادا کرتے تھے یہ دو رقت فرض زہر کی نماز کی چار رقتوں میں سے دو رقتیں ہیں اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ زہر کی نماز کی چار رقتوں میں یہ دو رقتیں اور دوسری دو رقتوں کے بجائے جمعہ کی نماز کا خطبہ کفایت کرتا ہے تو زہر کی نماز کی چار رقتوں میں اس کی جگہ دو رقتیں با جماعت ادا کی جاتی ہیں اور دوسری دو رقتوں کی جگہ امام کا خطبہ ادا کیا جاتے ہیں اور اسے سمجھ آتا ہے کہ جمعہ کے نماز کے خطبے کی اہمیت اور فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ دو فرض رکتوں کو یہ ریپلیس کر رہے تو خطبے کو سننے کی فرضیت اور اہمیت اور فضیلت کا احساس بھی ہو رہے حدیث میں الفاظ آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی نماز دو رکت ہے آپ کو بتائیں ہم قصر نماز کے حکامات پڑھ چکے ہیں مسافر کی نماز دو رکت ہے فجر کی نماز دو رکت ہے اور جمعہ کی نماز دو رکت ہے اور یہ پوری نماز ہے یہ قصر نہیں ہے اور جمعہ کو خطبے ہی کی خاطر مختصر کیا گیا ہے تو یہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بڑی واضح ہے کہ جمعہ کی دو ہی رکتیں ہیں اور پھر دو رکتیں جو ہیں یہ قصر کی رکتیں نہیں ہیں یہ اصل حالت میں بھی ایسے ہی ہیں اور ان کو خطبے کی وجہ سے دو کر کے مختصر کیا گیا جمعہ کی نماز کے حوالے سے آزان حیات طیبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کے دور خلافت میں جمعہ کیلئے ایک ہی آزان دی جاتی تھی لیکن ہمیں تاریخ میں بتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں چونکہ مدینہ بہت زیادہ پھیل گیا تھا اور پاپلیشن دور دور تک چلی گئی تھی تو لوگوں کو خبر دینے کے لیے ایک کی بجائے دو آزانیں دینے کا طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں رائج ہوا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں البتہ ایک ہی آزان دی جاتی ہے آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں تو اکثر مساجد میں دو ہی آزانیں دی جاتی ہیں اور جیسے یہ دو آزانوں میں مقصد دی ہوتا ہے کہ پہلی آزان جو ہے وہ خبر دینے کے لیے آگاہ کرنے کے لیے جیسے تیاری کی طرف مائل کرنے کے لیے جیسے ہم نے رمضان کی سیری کے لیے دیکھا تھا نا کہ لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدینہ میں دو آزانیں ہوتی تھی سیری سے پہلے پہلے حضرت بلال آزان دیتے تھے پھر حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم آزان دیتے تھے تو اسی طرح جمعہ کی نماز کی دو آزانوں کا مقصد یہ ہے کہ پہلی نماز جو ہے وہ ذرا خبر دے دے اور لوگوں کو کانشس کر دے کہ تاکہ اس کی تیاری کا آغاز ہو جائے اور کچھ نہیں تو اگر غسل اور تیاری پہلے ہو چکی ہے تو اپنے جابز میں جو ہیں یا جو بزنس میں ہیں یا جو کسی کام دھندے میں علجے میں ہیں وہ اپنے کام وائنڈ اپ کر لیں کہ جمعہ یوں کہ بس آگاتی ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ دنیا کے جنجٹوں میں انسان اتنا مصروف ہوتا ہے تو پھر ایک دنیا سے دیتے ہیں ہاں ڈھیڑ بچ گیا ہے مطلب پھر اس وقت انسان بھاگتا ہے تو یہ پہلی آزان کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ایک یاد دہانی کروا دی جائے تاکہ تیاری اور اپنے کاموں کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے مائل کر دیا جائے اور یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے کہ جمعہ کے قطبے کی فضیلت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے سہائے ستہ کی چھوں کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جمعہ کے روز ملائکہ یعنی فرشتے ہر آنے والے کا نام ترتیب سے لکھتے جاتے ہیں کوئی یہ سب سے پہلی بات کیا پتا چل رہی ہے کہ جمعہ کی کتنی فضیلت ہے جمعہ میں فرشتے بھی حاصل ہوتے ہیں اور جمعہ میں فرشتے حاصل ہو کر کیا کرتے ہیں آنے والوں کا نام لکھتے ہیں اچھا صرف نام لکھتے ہیں نہیں ترتیب سے بھی لکھتے ہیں کیونکہ کوئی جتنا عمل کرتا ہے اس کو اتنا عجر دیا جائے گا جو پہلے جاتا ہے اس کا نام پہلے اور جو بعد میں جاتا ہے اس کا نام بعد میں عدل کا معاملہ انصاف کا معاملہ بھی یہ اور ویسے بھی حدیث بتاتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے انتظار میں بیٹھنے والا بھی ایسا ہے گویا وہ نماز میں بیٹھنے والا تو جو نماز سے پہلے بیٹھتا ہے جو نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتا ہے وہ سارے کا سارا پہلے والا اور بعد والا وقت نماز جتنا ہی عجر دینے والا ہے تو اس لیے فرشتے پہلے آنے والوں کو اس لیے ان کا نام لکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کو عجر زادہ دیا جانا ہے بہرحال حدیث بتا رہی ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کا نام ترتیب سے لکھتے جاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے لگتے ہیں خطبے کی فضیلت سمجھ آئی ہے کہ اس کو ملائکہ بھی سنتے ہیں اس کو فرشتے بھی سنتے ہیں اس کو حاضرین محفل میں جو فرشتے لکھنے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ بھی لکھنا چھوڑ دیتے ہیں اب پھر سب سے بڑی بات کیا پتا چل رہی ہے کہ یہ وہ ریجسٹر ہے جو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے آپ کو بتے نا صبح و شام آتا ہے اور پھر منگر پیر کو اور جمعی رات کو جاتا ہے تو جمعے کے بعد جو ریجسٹر اللہ کے حضور حاضر ہوا چاہے اس نے وہ دو رکتیں با جماعت ادا بھی کی ہوئیں اور اس نے خطبہ نہ سنا ہوا تو وہ حاضر ہونے والے کا نام تو اس ریجسٹر میں موجود نہیں ہوگا تو لہٰذا خطبے کی فضیلت خطبے کی اہمیت اس کی فرضیت پتا چل رہی ہے دو باتوں سے خطبے کی اہمیت پتا چل رہی ہے ایک تو یہ کہ ان دو رکتوں کی بجائے ہیں وہ دو رکتیں جو فرض رکھتی تھی ان کو خطبہ ریپلیس کر رہا ہے تو وہ دو رکتیں تو فرض تھی فرض کو چھوڑنے کے تو تصور ہی نہیں ہے فرض کو چھوڑنا تو گناہ ہے فرض کو چھوڑنے پر تو مواقصہ حساب کتاب ہے تو لہٰذا چونکہ یہ ان دو فرائز کی جگہ ہے لہٰذا یہ بھی فرض ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے حضور جواہمال پیش ہوں گے تو اگر خطبہ نہیں سنا گیا ہوگا تو جمعے کی اس پہرست میں حاضر ہونے والے کا نام نہیں لکھا جائے گا یہ جمعے کا خطبہ اتنا اہم کیوں ہے اور اس کو اہمیت کیوں دی گئی اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہر جمعے میں نماز جمعے کی نماز میں حاضر ہونے والے کو ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ اللہ کے احقامات قرآن کی آیات کی تجدید اور ایک مختصر سا یعلم ہم الكتاب والحکمہ کا طریقہ پہنچانا چاہتے تھے اور ان لوگوں کو جو مرد ہیں ان کے لئے فرض کر دیا گیا تاکہ ہر گھر کا ایک مرد ہر گھر کے قوام ہر گھر کے مرد آئیں اور ہفتے میں کم از کم ایک بہت افیکٹیو اور پوٹنٹ سا درسے قرآن اور اس کا میسج لے کر جائیں اور پھر مثل حدیث کہتی ہے کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے اسے اپنی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور جیسے آج ہم بہت سٹریس کرتے ہیں کہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ اجتماعی اہل خانہ ضرور ہوگا تو پھر کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی انشور کر دیا کہ گھر کے رائی گھر کے مرد یہ کیا کریں گے جمعہ میں آئیں گے جمعہ کا خدمہ سنیں گے اپنے ایمان کو چارج کریں گے اپنی ایمان کی بیٹری دین اور یولی محمل کتاب اور حکمہ کا نسخہ لے کر جائیں گے اور پھر یہ گھر کے مرد اور گھر کے رائی اجتماعی اہل خانہ میں جا کے اپنے گھر کے بچوں خواتین کو بھی یہ پیغام پہنچائے گے کتنہ خوبصورت سا ویل انٹیگریٹڈ سا سسٹم ہے دین کی تعلیم اور اسینشلی اس کا فرض بنا کے آٹومیٹکلی معاشر کے لوگوں تک قرآن کے دروس اور قرآن کی تعلیم کا وہ ایک سسٹم جنریٹ کیا گیا اور پھر اس کو جامعہ مقصد کو اس کا مقصد بنا دیا گیا اس میں حجر رکھ دیا گیا اس کا فرض کر دیا گیا آج کل بہت لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ آج ہمارے ہاں ہماری سیٹ اپ میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ اللہ کا حسان ہے کہ عورتوں کی قرآن کی تعلیم اور دروس کا بہت کسر سے تمام ہے اور خواتین اور بچیوں کے لیے قرآن کلاسز درسے قرآن دور ہے گھر گھر میں ہر چکاں میسر ہے لیکن کمی کس کی ہے دین کے شعبے میں جہاں کہتور رجال ہے وہاں دین کی تعلیم میں بھی مردوں کے لیے ایک کہت کی قیفیت نصر آتی ہے اور بہت سے لوگ میرے پاس پہ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں اچھا خواتین کے لیے بچیوں کے لیے ٹینیجرز کے لیے تو آپ اتنی کلاسز بتاتی ہیں مردوں کا کیا کریں بیٹوں کو کام بھیجیں کوئی بیٹوں کی بھی درس کی جگہ بتائیں تو میں ان کو میشہ کہتی ہوں بیٹوں اور گھر کے مردوں کے لیے درسے قرآن کیوں ڈھولتی ہو جمعہ کا خدبہ نہیں ہے بھیجو جمعہ کے خدبے میں بہت کچھ پائیں گے بہت کچھ سیکھیں گے میں آپ کو بتاؤں کہ تمام مساجد کے اندر جو جمعہ کا خدبہ ہے ہاں ہمارے ہاں صرف عربی میں نہیں ہوتا کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے تو ایسینشل ہے کہ وہ اردو کا خدبہ بھی سنا جائے تاکہ وہ پیغام جو جمعہ کے خدبے نے دینا تھا وہ ہم اردو کے درس میں ضرور ہی حاصل کریں تو لہٰذا یہ تو ایک ایسینشل درس قرآن کا احتمام ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے جمعہ کی فرضیت کے ساتھ لازم اور ملزوم کر دیا مردوں کے لیے اور جب معاشرے کے مرد سیکھیں گے تو ہر گھرانے میں وہ پیغام پہنچے گا لیکن ہم اس کو اس شکل میں نہ لیتے ہیں اور نہ ہی نہ ہی مسنداز میں وہ مرد آ کے گھروں میں اس چیز کو منتقل کرتے ہیں تو جب اللہ کے حکمات جس انداز اور جس مقصد کے طور پر رائج کیے کہتے ہیں اگر کوئی اس شکل میں نہ لیا جائے تو پھر علم کا اور عمل کا فقدان تو ہے جو نظر آ رہے ہیں بہرحال یہ جمعہ کے دن جو فضیلت ہے جمعہ کے خدبے کی اچھا یہاں پر اگر آپ پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے کیا فرمائے ہیں فس او الہ ذکر اللہ سعی کرو سعی کا مطلب دوڑنا نہیں ہے ترجمہ میں آپ نے دوڑوں کے لفظ پڑے حالانکہ سعی کا مطلب دوڑنا نہیں ہے کوشش کرنا محنت کرنا سعی کرنا ایفٹ کر کے اپنے کام بائنڈ اپ کر کے اپنے غسل کر کے پاک صاف ستھرے کپڑے پہن کے جلدی سے جانے کی کوشش اور ایفٹ کرو جمعہ کے عبادت کو مقدم کر کے باقی چیزوں کے اوپر پریفرنس بنا کے محنت ایفٹ کوشش کر کے جلدی سے جاؤ دوڑوں کا مطلب ایکچلی نہیں ہے کیونکہ کتنے واقعات بھی آتے ہیں نا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے سائی ستہ میں یہ حدیث آتی ہے واقعات ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمارے تھے نماز باجماعت کھڑی تھی اور پیچھے سے نا ایک دم سے شور اور غل اور ازدہام اور ایک بہت بڑے سے موب کی آواز آئیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا اور آپ نے جب اس کے بابت سوال کیا کہ یہ کیا تھا اور یہ کیا ہو رہا تھا اور یہ کون لوگ تھے تو بتایا گیا یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے جماعت کو جب کھڑے ہوئے دیکھا تو یہ بھاگ کے آ رہے تھے کہ جماعت میں شامل ہو جائے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ پھر جب آپ نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس طرف سکون اور وقار کے ساتھ چل کے آؤ بھاگتے ہوئے نہ آیا کرو پھر جتنی بھی نماز مل جائے اس میں شامل ہو جائے اور جتنی چھوٹ جاؤ چھوٹ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو تو مومن کی زندگی میں وہ جو بھاگ دوڑے وہ اس قسم کی نہیں ہے کہ جس میں اعتدال نہیں ہے اور جس میں وقار نہیں ہے مومن اپنے وقار کو بہرحال ہر حال میں قائم بڑے اور یہاں دیکھیں اس طرح کا مو اٹھا کے ازدہام کے ساتھ بھاگتے آنا یہ تو جمعے کی نماز اور بہت جماعت کیلئے بھی پسندیدہ نہیں ہے یہاں پتہ نہیں کتنے کاموں کے لئے میں دیکھتی ہوں دکانوں میں لوٹ سیل لگ جاتی ہے تو عورتیں بھاگتی پھر رہی ہوتی ہیں اور کھینچا اور تانی اور چینہ جھپتی ہو رہی ہوتی ہے یہ تو جمعے کی نماز کیلئے بھی اور پھر وہ تو مومن مرد کو اجازت نہیں ہے مومن عورت کا تو وقار اس سے بھی زیادہ ہے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں طریقے تو پورے عدب اور صلیقے سکھائیں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کیسے بھاگ کے نہ آیا کرو اپنے سکون سے آیا کرو جتنی مل جائے پڑھ لو جتنی نہ ملے وہ بات میں پڑھ لو اچھے دوسرے اس میں الفاظ آ رہے ہیں کہ تم کیا کر دو خریدو فروخت چھوڑ دو خریدو فروخت سے مراج صرف بزنس ٹریڈ اور کاروباری نہیں ہے کہ صرف کاروباریوں کوئی کہا جا رہا ہے یا تاجروں کوئی کہا جا رہا ہے یا بزنس من اور بزنس ومن کوئی کہا جا رہا ہے کہ وہ چھوڑ دیں جو جو زندگی کے جس پیشے جس بھی زندگی کے شعبے سے منسلک ہے اگر کوئی سرکاری افسر ہے کوئی پرائیوٹ افسر ہے کوئی ٹیچنگ لائن میں ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انڈسٹری لسٹ ہے وہ جس شعبے کے ساتھ کوئی زراد کے پیشے کے ساتھ ہے تو جس نے اپنی زندگی میں یا کوئی جس بھی زندگی کے شعبے کے ساتھ اسوسیئیٹڈ افسریئیٹڈ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے زندگی کے کام کانچ اور دھندے چھوڑ دو اس طور میں خاص خریدو فروخت اس لیے کہا گیا تھا کہ اگلا واقعہ جو ہے وہ خاص طور پر خریدو فروخت کی کمی کا حوال آیا تھا تو اس لیے کہا گیا تھا اور یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے یہ اس کے لیے جس جس تک جمعہ کی آواز کی ازان کا کلمہ پہنچ جائے اور پھر فقہائے اسلام جو ہیں اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ جمعہ کی ازان کے بعد بے دجارت اور دنیاوی کام کا جو ہیں وہ کیا ہے وہ حرام ہے علماء جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جمعہ کی ازان کے ہو جانے کے بعد یہ دنیاوی کاروبار کام کار دھندے بزنس جوب انوالمنٹس یہ کیا ہے یہ حرام کچھ حدیث دیکھ لیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی اہمیت اور اس کو ترک کرنے کی وعید کے حوالے سے بیان کی مصند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان گھروں کو جا کے جلا دوں جو جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور کچھ روایات میں اضافہ ہے کہ جس میں لوگ عذر کے بغیر جمعہ پڑھنے کے لیے حاصل نہیں ہوتے اسی طرح مصند احمد میں مسلم میں اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے خدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ اللہ ان کے دلوں پر تھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کے رہ جائے گے آج کتنی غفلت ہے قرآن کا علم ہونے کے باوجود بھی کتنی غفلت ہے کتنی لاعلمی ہے اور بس اوقات قرآن سننے کے باوجود بھی دل نہیں مائل ہو رہے ہوتے اور اطاعت کا رویہ نہیں آ رہا ہوتا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وجوہات سمجھنے اور ان کا علاج اس معاشرے میں کرنے کی توفیق اتاب فرمائے آپ پہ کچھ ہوائیات میں آتا ہے یہاں پہ تو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ تھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کے رہ جائیں گے تو حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عبی اوفا رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے مستند احمد اور ابو دعود میں حدیث ہے کہ جو شخص حقیقی ضرورت جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر یعنی اس کی کوئی حقیقی ضرورت بھی نہیں آگے جائے کے میں عذر بتاتی ہوں جو شخص کسی حقیقی ضرورت یا جائز عذر کے بغیر محض بے پروائی سے یعنی اس کو پروائی نہیں ہے کہ جمعہ کا دن ہے اس کو پروائی نہیں ہے کہ یہ کتنا ہم ہے اور کتنا فرض ہے اس کو پروائی نہیں ہے کہ اس پر کتنا بڑا مواخذ ہے اور اس کا انجام اور وعید کیا ہے محض بے پروائی کی بنیاد پر مسلسل تین جمعہ چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کچھ لوگ ایسے ہیں ختم اللہ علا قلوبہم ختم اللہ علا قلوبہم تو یہ وہی دل ہیں جو تین جمعہ بغیر کسی پروائی کے چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ حوایات میں یہ بھی اضافہ آتا ہے کہ پھر اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے یعنی بے پروائی سے تین جمعہ لگتار چھوڑے ہوئے شخص کو اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا آج سے لیکے قیامت تک جمعہ تم لوگوں کیلئے فرض ہے یعنی اس آیت کے آ جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج سے لیکے قیامت تک جمعہ تم لوگوں پر فرض ہیں جو شخص اسے معمولی سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کے اس کو چھوڑ دے گا جو شخص اس کو معمولی سمجھ کے اور اس کا حق نہ مان کے اس کو چھوڑ دے گا آپ نے فرمایا خدا اس کا حال درست نہیں کرے گا خدا اس کا حال درست نہیں کرے گا نہ اسے برکت دے گا خوب سن لو اس کی نماز نماز نہیں اس کی زکاة زکاة نہیں اس کا حج حج نہیں اس کا روزہ روزہ نہیں اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے یعنی جمعہ کو دانستہ ڈھٹائی زد سستی کاہلی بغیر روزہ سے جس وجہ سے چھوڑے نہ نماز نماز نہ روزہ روزہ نہ زکاة زکاة نہ حج کوئی نیکی قبول نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور پھر آپ نے فرمایا جو توبہ کر لے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اللہم جعل لی من الطوابین و جعل لی من المتتخرین اسی طرح ابو دعود میں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کی روایت سے حدیث ہیں کہ جمعہ ہر اُس شخص پر فرض ہے جو آزان سنے جمعہ ہر اُس شخص پر فرض ہے جو آزان سنے حضرت عابر بن عبداللہ اور حبو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو اللہ نے تم پر نماز جمعہ فرض کی ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نسائی میں حدیث آتی ہے جمعہ کیلئے نکلنا ہر بالک پر واجب ہے ہر بالک آقل مسلمان مرد پر جمعہ فرض ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے یہ یاد رکھئے کہ جو نماز گھر میں پڑی جاتی ہے جمعہ کے دن وہ زہر کی نماز ہوتی ہے اس کو جمعہ کے انداز میں نہیں پڑا جا سکتا اور جمعہ کی نماز جامعہ مسجد ہی میں ہے اگر کوئی گھر بالکل ملہقہ ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں جمعہ کی صفوں میں شامل نہیں ہوں تو جمعہ کی نماز جمعہ کی صفوں ہی میں ہوگی اٹیشٹ گھر یا اٹیشٹ ہوتیل یا کسی میں اگر نماز پڑی گی جہاں معزن کی آواز پہ آ رہی ہے جہاں خطیب کی آواز پہ آ رہی ہے جہاں امام کی آواز پہ آ رہی ہے لیکن صفوں میں شامل ہو کر بعد جمعہ نماز ادا کرنے ہی سے جمعہ کی فرضیت ادا ہوگی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بہیکی میں الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے اللہ کوئی عورت مسافر غلام یا مریض کون کس کو چھوٹی ہے عورت مسافر غلام یا مریض اور غلام بھی مسلمان ہمیں پتہ چلتا ہے روایات سے کہ اس غلام کو چھوٹ دی گئی ہے جمعہ سے جس کو اس کا مالک پڑھنے سے رکھتا ہے گناہ الوطہ مالک پڑھ ہے پھر کونسی کنڈیشنز میں عذر ہے ابھی آپ نے دیکھا عورت نہ بالک بچے مسافر ہاں لیکن اگر مسافر پڑھ لے گا تو اس کے لئے بہتر ہوگا مسافر بیمار ایسا بیمار اور ایسا معذور کہ وہ جمعہ اور جامعہ مسجد تک نہیں جا سکتا یا پھر ایسے بیمار کا تیماردار جس کے لئے اور کوئی تیمارداری کی عادت کرنے والا نہیں دیکھا تیمارداری کتی بڑی چیز ہے پھر ایک بیمار کی عادت کتی بڑی چیز ہے کہ جمعہ کی فرضیت سے اس کو عذر دے دیا گیا ایسا بیمار کا عادت کرنے والا جس کے لئے کوئی اور عادت کرنے والا ہی نہیں ہے اور یہاں وہ شخص جس کو اپنی جان مال عزت یا عبرو کے جانے کا خطرہ ہو کوئی چھپا ہوا ہے بھائی اس کو دشمنوں سے خطرہ ہے نکلے گا جمعہ پڑھنے کے لئے اس کے دشمن اس کو مار دیں گے اس کو لوٹ لیں گے اس کو اغوا کر لیں گے تو ایسی کنڈیشنز میں جہاں جان مال عزت یا عبرو کا خطرہ ہے یا بہت شدید بارش آنتی طوفان یالہ باری برف باری وغیرہ شدید ہے کہ مسجد تک جانا مشکل ہے تو ایسی حالت میں اجازت موجود ہے یعنی کیچر پھسلہ نہیں اتنا ہے لیکن ایسی حالت میں بھی جس کے پاس سویاری ہے اور ائر کنڈیشن گاڑیاں ہیں اس کے لئے چھوٹ نہیں ہوگی باہر کے پیدل جانے والے کے لئے چھوٹ ہو جائے گی اچھا جی جمعہ کتنے لوگوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے بارہ آدمی اکثر روایات میں آتا ہے کہ اگر امام کے پیچھے بارہ لوگ ہوں تو باہت جماعت نماز جمعہ کی جمعہ تصور کیا جا سکتا ہے یعنی ایک چھوٹی سی جامعہ مسجد میں صرف بارہ لوگ بھی حاضر ہو جاتے ہیں تو جمعہ کی فرضیت ادا ہو جائے گی جمعہ کے جو کچھ آدھاب ہیں اور ان کی فضیلت حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ ان کی روایت سے مسجد احمد اور بخاری میں حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہر مسلمان کو جمعہ کے روز گسل کرنا چاہیے گسل کرنا جمعہ کے دن فرض نہیں ہے مسنون اور مستحب ہے ہر مسلمان کو جمعہ کے دن گسل کرنا چاہیے دانت صاف کرنے چاہیے جو اچھے کپڑے اس کو میسر ہوں پہننے چاہیے اور اگر کوئی شبو میسر ہو تو لگانی چاہیے اچھے کپڑے سے مراد نئے کپڑے نہیں ہیں ساپ سترے اجلے مردوں کے لئے سفید لباس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عام حالات میں بھی ثابت ہیں اور پسندید آئے اور خوشبو بھی خاص مردوں کے لئے کہا جا رہے ہیں عورتوں کے لئے نہیں عورتیں باجمات نماز میں جمعہ کے لئے حاضر ہو سکتی ہیں بشرتے کہ ان کے لئے احتمام ہو پردے کا احتمام ہو اور ان کے لئے صف بندی کا احتمام کیا گیا ہو پسندیدہ بھی ہے مستحب بھی ہے لیکن اگر اپنے پردے اور دائرہ اور حدود الہی کا احتمام کر کے جانے والیاں ہو تو وہ جا سکتی ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ جمعہ کے دن نیا پہنا ہوا لباس جمعہ کے دن یا رمضان میں اگر کوئی نیا لباس پہنا گیا تو اس کا حساب نہیں ہے اللہمہ حاسب نہ حساب یسیرہ آسان حساب کا ذریعہ بنتا ہے ونہا ایسا کوئی معاملہ حدیث سے ثابت نہیں ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ ان کی روایت سے بخاری اور مصند احمد میں حدیث ہے آپ نے جمعہ کی آداب بھی بتائیں اس حدیث میں اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بتائیں حدیث کے الفاظ ہے کہ جو شخص جو مسلمان جمعہ کی روز غسل کرے گا حت الامقان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاک ساپ کرے گا آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پانچ باتیں جو فطرت ہیں خطنہ کے علاوہ وہ چار کام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے بالوں کی صفائی اور ناخن کاٹنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے دن سنت سے ثابت ہیں تو جو لوگ جمعہ کے دن جو شخص مسلمان جمعہ کے دن غسل کرے گا حت الامقان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پاک ساف کرے گا سر میں تیل لگائے گا یا جو خوشبو گھر میں موجود ہے وہ لگائے گا میں پھر سپیسفائی کر رہی ہوں جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹے گا لڑائی جھگڑا فتنے کا امکان ہے نا دو لوگوں کو ہٹا کے ان کے بیچ پہ نہیں گھسے گا پھر جتنی کچھ اللہ اسے توفیق دے گا ہوتی نماز نفل پڑے گا پھر جب امام بولے گا تو خاموش رہے گا اس کے قصور وہاں سے سنیے گا اس کے قصور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ماف ہو جائیں گے ان الحسنت یزہ بن السیاد کچھ نیکیاں ہی ایسی ہیں کہ وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں کچھ نیکیاں ہی ایسی ہیں کچھ عمل ہی ایسی ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جمعہ کے نماز باچمات ادائی گی یہ ان عامال میں سے ایک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت شخص بات کرے گا وہ اس گدے کی مانند ہے جس پر کتابیں لے دی ہیں ابھی پیچھے بھی وہی مثال آئی تھی یعنی اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود پھر اب امام کے خطبہ میں باتیں کر رہے تمہاری مثال تو اس گدے کسی ہے اس کی مثال اس گدے کسی ہے جس پر کتابیں لے دی ہیں اور جو شخص اس سے کہے کہ چھپ رہے بات سنجھ میں آئی کہ ایک شخص تو خود بولنے لگ پڑا اس کی مثال تو گدے کسی ہے اب دوسرا پڑا سیانہ سمجھدار بن کے یہ حدیث سنی ہے کہ بولنا نہیں چھپ کرو امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اس کا معاملہ کیا ہے جو شخص اس سے کہے کہ چھپ رہے آپ نے فرمایا اس کا بھی کوئی جمعہ نہیں ہوا کتنا خوبصورت ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص امام کے خطبے کے دوران بات کر رہا ہوگا اور دوسرا سیانہ سمجھدار بن کے اس کو چھپ کرنے کی تاقید کرے گا کیا ہوگا جھگڑا ہوگا کہ نہیں بحث تقرار ہوگی کہ نہیں تو اس کی وجہ سے کتنی ڈسٹرپشن اور کتنی ڈسٹرپنس ہوگی تو لہٰذا کہا گیا جو بول رہا ہے اس کو بولنے دو اس کے ساتھ کوئی نہیں بولے گا اس کا کوئی جواب نہیں دے گا خود ہی بول بول کے چھپ ہو جائے گا کم اس خاموشی تو آ جائے گی تھوڑی دیر کے بعد تو کسی کو مطلب خطبے کے دوران بولنا پھر کتنا ناپسند ہے غلط کام کرنے والے کو روکنا بھی منائے بولنے والے کو چپ کرنا بھی منائے کروانا بھی منائے اتنا خاموشی ضروری ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے بخاری مسلم نسائی ترمزی ابو داود سب میں حدیث ہیں اگر تم نے جمعہ کے روز خطبہ کے دوران میں بات کرنے والے سے کہا چپ رہو تو تم نے بھی لغو حرکت کی اور یہ تو بہت ہی ہو رہا ہوتا ہے یہ تو بہت ہی ہو رہا ہوتا ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے ابو داود میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل خطبہ نہیں دیتے تھے وہ بس مختصر کلمات بتاتے تھے اور حضرت عبداللہ بن نبی عوفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نماز کی نسبت چھوٹا ہوتا تھا اور نماز طویل ہوتی تھی اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی کی نماز کا طویل ہونا اور اس کے خطبے کا چھوٹا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے مسلم احمد اور مسلم نے روایت کیا خطبے کا چھوٹا ہونا اور نماز کا لمبا ہونا اور میں نے آج کئی دفعہ دیکھا کہ خطبہ جو ہے وہ گھنٹا چلتا ہے اور نماز کے اندر صرف سورہ قوسر پڑھا کے ختم کر دیا جاتا ہے ہے نا تو لہذا نماز کا لمبا ہونا اور خطبے کا چھوٹا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص دین کا علم رکھتا ہے اچھا چاہیے بتانے کے بعد کہ جمعے کی نماز میں کیا کیا کرو اللہ سبحانہ تعالی نے پھر آگے فرمایا ہے تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو پھر چب تم نماز پوری کرلو تو پھر کیا کرو یہود کی طرح کا حکم نہیں ہے پھر تم زمین میں پھیل جاؤ اور کیا کرو اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ کا فضل سے کیا مطلب ہے ہمارے معاشرے میں تو اللہ کا فضل رشوت کو کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سی جگہوں پر اللہ کا فضل رشوت کو کہتے ہیں یا مالکی قصد کو کہتے ہیں اللہ کا فضل سے مراد کیا ہے رزقِ خلال رزقِ خلال اللہ کا فضل بھی ہے اللہ کا کرم بھی ہے اور یہ یاد رکھے گا رزقِ خلال کی تلاش عبادت بھی ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے حدیث کا محفوم ہے اگر آپ کو بتاؤ کہ وہ شخص جو رزقِ حلال کی تلاش کے لیے سارا دن نکلتا ہے دوڑ دوب کر کے گھر واپس پلڑتا ہے آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ ہوگا رزقِ حلال کے لیے سارا دن محنت مشکت صحیح دوڑ دوب کرنے والا قیامت کے دن آپ نے فرمایا تھا وہ سوالحین کے ساتھ انبیاء کے ساتھ اور شہدہ کا درچہ دیا جائے اللہم اکفنیان حلالکان حرامک و اغنینی بی فطلکان من سواک اچھا جی جمعہ سے فارق ہوگی جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو قصہ سے یاد کرتے رہو شاید یہ کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشی اور تجارت سے بہتر ہے واللہ خیر و رازقین اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے یہ کس حوالے سے کہا گیا اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ رکو جو ہے سورہ جمعہ کا یہ ہجرت کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد نازل ہونے والی آیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت کر کے مدینہ تشریف لائے جمعہ کی نماز کا ہے تمام خطبوں کا ہے تمام یہ سلسلہ شروع ہوا ایک دن جمعہ کے موقع پر کیا ہوا کہ راوی بتاتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری میں مسلم میں درمزی میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے لوگ خاموشی سے اس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں وہ بیٹھے خطبہ سن رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک کافلہ تجارتی کافلہ آیا اور انہوں نے اپنے دستور کے مطابق اپنے دھول باجے تاشے پیٹنے شروع کر دیئے آگے چلنے سے پہلے اس دور میں یہ کیا تصور تھا اس کو سمجھ لیجئے اس سمانے میں بازار منڈیاں یہ آج کے بزنس آرکیڈز اور بڑے بڑے شاپنگ پلازز تو تھے نہیں اور آپ کو بتا ہے کہ کاروبار منڈیوں میں تجارتی منڈیوں میں کیا جاتا تھا کوئی تجارتی منڈی برپا ہوتی تھی لوگ اس میں جاتے تھے اور تجارت اور خریدوں فروخت کی جاتی تھی روز مرہ زندگی کے استعمال کی چیزیں ڈیلی کموڈیز بھی انہی منڈیوں سے خریدی بیچی جاتی تھی کبھی مال کے عوض کبھی باٹر کے عوض اب دستور یہ تھا کہ جب دوسرے قبیلوں کے دوسری بستیوں کے قبیلے کچھ قبیلوں کے پاس یا بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ شہر میں آنے کی اجازت نہیں تھی لوٹ مار چوری رہزنی ڈکیتی وغیرہ کے ڈر سے باہر کے کبھیلوں کو ہر بستی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی یہ تجارتی شہرہوں پہ گزرتے تھے تجارتی شہرہوں پہ گزرتے ہوئے جہاں جہاں کوئی بستی کوئی خطہ کوئی کریا آتا یہ اس بستی کے باہر پڑاؤ کرتے اور پھر اپنی ڈھول پیشتے انچی انچی آواز میں ڈھول پیٹے جاتے باجے بجائے جاتے باجوں تاشوں کے شور و غل سے جب بستی والوں کو پتا چلتا تو لوگ اس تجارتی کافلے کے پاس آکے خریدو فروخت تو یہ ڈھول پاجے پیٹنا کیا تھا ایک طریقے کی اپنی تجارت کی ایڈویٹیزمنٹ تھی یہ تو آج ہم نے ایڈویٹیزمنٹ کے بڑے ہی فہش طریقے ایڈاپٹ کر لیا کہ کسی اشتہار کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک اس میں کوئی موڈل نہ ہو اور کسی فلیکس کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کسی لڑکی کی تصویر آویزہ نہ کی جائے آج ہماری ایڈویٹیزمنٹ کا طریقہ یہ ہے لیکن اس دور میں ایڈویٹیزمنٹ کا طریقہ اپنی خریدو فروخت کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ تھا کہ ڈھول باجے پیٹے جاتے تھے اور اس بستی کی لوگ خود ہی وہاں جا کے تجارت کا سامان خرید لیتے تھے اب یہ کب ہوا مدینہ کی بستی میں لیکن آپ کو پتے کہ مدینہ میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی کوئی سنت نہیں تھی روز مرہ استعمال کی چیزیں مدینہ میں تو بندی نہیں تھی یہ سارے کے سارے لوگ باہر سے آنے والی چیزوں اور انتجارتی کافلوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے ان دنوں میں مدینہ کی بستی میں روز مرہ استعمال کی چیزوں کا بہت زیادہ تنگی اور کمی تھی کیونکہ حجرت کر کے آئے تھے نا اور ایٹ گیٹ کے قبیلوں اور کافلوں والوں نے نا مدینہ والوں سے بہت بائیکوٹ بھی کر دیا تھا اور کافلے ان کے پاس رکھتے ہی نہیں تھے تو لہٰذا روز مرہ استعمال کی چیزوں اور استعمال کی اشیاں کی بہت زیادہ قلت تھی اب جب نماز کی حالت میں ایک تجارتی کافلہ رکا اس نے شور و غل کیا اور لوگوں کو پہلے ضرورت زندگی کی اشیاں اور کمانڈٹیز کی بہت ضرورت تھی تو ایسے ایسے جو ہجرتیں کر کے آئی تھے ایسے ایسے جو بعد میں جہاد کرنے والے تھے اور ایک قدم ان کے بھی ڈکمک آ گئے تھے حصول وہی ہے جو کل پرسوں روز سے پتا چل رہے ہیں شیطان پتا نہیں کب کب کہاں کہاں کس پر حملہ کر دیتا ہے اور شیطان پتا نہیں کس کس طرح سے حملہ کر دیتا ہے اور شیطان بس کیا ہے ہر وقت شیطان کی اکساہتوں اور اس کے حملوں سے بچنے کے لیے لگاتار پناہ کی دعا کیا گئے اب شیطان کی حملوں سے بچنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھا کریں تاکہ کہیں وہ ہمیں اور ہماری ذریعت کو اپنا تر نوالہ نہ بنا لیں اور دیکھیں ایسے 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 بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ سن رہے ان کے قدم ہل گئے تھے اور اکثر روایات میں آتا ہے کچھ روایات میں زجابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ان کی روایے سے تو آتے کہ صرف بارہ لوگ رہ گئے تھے صرف بارہ لوگ رہ گئے تھے باقی سارے کے سارے چلے گئے تھے خرید و فروخت کرنے کے لیے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارے ہوں جمعہ کا دنوں یہ آیات نازل ہو چکیوں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اللہ ہمارے ہماری اولادوں کی مال کی جان کی اسمتوں کی عبروں کی دین کی حفاظت فرمانا اور اللہ مرتے دم تک اپنی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے والا خوش نصیب بنانا اللہ نا فرمانی سرکشیوں سے بچنے کی توفیق اطاعت فرمانا یہ لوگ نکل گئے راوی کچھ کہتے ہیں بارہ بچے کچھ کہتے ہیں دس بچے ان میں دو عورتیں بھی باقی سارے کے سارے چلے گئے دیکھا مال کی محبت کیسی ہے دیکھا ضروری آتے زندگی کی اور خب دنیا کیسی ہے خب دنیا کیسے کیسے کام کرا لیتی کیسوں سے کرا دیتی اللہ ہماری نیاس سالوکا حبکا وحب مینی خبکا اب جب یہ لوگ چلے گئے تو اس وقت پھر اللہ نے جھنجوڑ دینے والی یہ آیات نازل کی اور اب پڑھیں باپ کو مقلب سمجھ آئے گا جب انہوں نے تجارت دیکھی کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف لپا گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا ان سے کہا جو اللہ کے پاس ہے جو یہ جمعے کی خطبے اور جمعے کی نماز میں آج حال کیا ہوتا ہے جمعے کی نماز کا وقت آتا ہے جمعے کی وہ دو راکت ہیں تو لوگ ادا کر لیتے ہیں لیکن خطبہ سننے سے روتے ہیں ایسے بھاگتے ہوئے سکڑے لگاتے ہوئے جاتے ہیں لوگا یہ جمعہ نکل چلا جمعہ نکل چلا جمعہ نکل چکا سوئے ہوئے تھے پہلے دنیا جہان کے ڈراموں کے وقت یاد رہتے ہیں دنیا جہان کے کرکٹ کے لیے لوگ رات کو تین بجے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن دوپہر کے دو بجے جمعہ تک پہنچنے کے لیے مصیبت ہو جاتی اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ان سے کچھ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشی اور تجارت سے بہتر اور اللہ ساب سے بہتر رزق دینے والا ہے کیونکہ یہاں پر رکاوٹ کیا بنی تھی رزق ہی رکاوٹ بنی تھی اللہ ہم مرزقنی اللہ ہم مرزقنی ان حلالکا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما اللہ اس کے حصول کو ہم سب کے لیے آسان بنا اور اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی زندگی اتدال سے اتاعت اور عبادت کی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما ربنا لا تزیقلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا وحام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستقفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب عزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمامی